اینو سی کی خیلہ فرضی تحریک انصاف کا اسلامباد کا جلسہ دھائی گھنٹے کی تاخیر سے ختم کئی مقامات پر کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ 26 نمبر چونگی پر روٹ کی خیلہ فرضی کرنے کے لیے آنے والے کارکنوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا ایس ایس پی شیخ خان اور متعدد پولیس احلکات زخمی پولیس کا کارکنوں پر لاتھی چارج شیلنگ تحریک انصاف کے کارکنوں 26 نمبر چونگی سے منتشر راستے کھل گئے کنٹینرز ہٹا دیئے گئے دیسی اسلامباد کہتے ہیں جلسے کے لیے چار سے سات بجے کا وقت مقرر تھا نئے قوائد کے مطابق خلافرزی پر تین سال قید کی سزا ہے آئی جی اسلامباد سید علی ناصر رزوی کا کہنا ہے جلسے کے منتظمین کے خلاف تر روائے کی جائے تھی تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف کا روائی نہیں ہوگی قانون کے خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف کا روائی کی جائے گی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جی این این سے گفتبو کہا تحریک انصاف کارکنوں کو اکٹھا کرنے میں ناکام رہی اپنی ناکامی چھپانے کے لیے پولیس پر پتھاؤ کیا گیا علی امین گنڈاپور کے بانی پی ٹی آئی کو چھڑانے کے بیان سے حیرانگی ہوئی ان کا یہ بیان الارمنگ ہے ایسی باتوں سے بانی پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا ذمہ دار وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ ہوں گے سینیٹر فیصل وابدہ کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ کے دن اب گل لیے گئے علی امین گنڈاپور زیادہ مدت کے لیے وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے تحریک انصاف سے اداروں کا کوئی رابطہ نہیں اہم قانون سازی کی تیاریاں مسلم لگنون نے ارکان قومی اسیملی اور سینیٹرز کو اسلام بات طلب کر لیا بیرونی ملک سے بھی ارکان کو فوری پہنچنے کی ہدایت ذرائع کے مطابق حکومت قانون سازی کے لیے اپوزیشن کو سرپرائز دے سکتی ہے اوڈر پیپس پاٹی نے قانونی ماہرین کو اسلام بات بلا لیا عدلیہ مطالق قانون سازی کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جائے گا گوانر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلیٰ کے چھٹے مشیر کی تقرری کی منظوری دینے سے انکار وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھیجی کے اسیملی کا جواب دے دیا جواب میں لکھا آئین کے آرٹیکل 130 کی شک 11 کی تحت وزیر اعلیٰ کو پانچ سے زائد مشیر مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہے وفاقی حکومت صوبوں سے مل کر پولیو کا داغ ختم کرے گی مہم قابلی ٹیم کی نگرانے میں شروع ہو رہی ہے پولیو ورکرز کا ملک بھر میں جال بچھا ہوا ہے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا ازداد پولیو مہم کے آغاز پر تقریب سے خطاب کہہ اجتماعی کوششوں سے ملک کو پولیو سے پاتھ کریں گے وزیر اعلیٰ نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے حفاظتی خطرے پر آئے موسیقی